اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة خصص کو ہم آگے پڑھ رہے ہیں اور اے پیغمبر ہم تو ہم نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر انہ آمال کے سبب جم کے ہاتھ آگے پھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو کہنے لگیں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کیوں کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیاتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے ہم نہ مہنچا کافرین اور مشرقین کے پاس تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھی نبی کنزل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ کفار مکتہ مشرقین کہ جیسے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں ملی تھی ویسی ہی اس کو کیوں نہیں ملے آپ کو کیوں نہیں ملی کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرمارا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نشانیاں دی تھے اسا اسا دیا پہ جو بنتا تھا اور جو ہاتھ میں جو ہے پچھا مکتا تھا سورج کی طرح وہ دی تھی تو اس کا بھی تو انہوں نے انکار کیا تھا نبی کنزل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے معافت ہیں دونوں کو بھی جو ہے نا جب یہ کہہ رہا ہے تو دونوں بھی جادوگر ہے موسیٰ علیہ السلام بھی اور نعوذ باللہ نبی کنزل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں ہم سب کا انکار کرتے ہیں قُلْ فَاتُ بِكِتَابٍ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ هُوَا أَهْدَى مِنْ هُمَا أَدَّبِهُ مِنْ تُمْ صَدِقِينَ کہہ دو کہ اگر یہ سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ اگر یہ دونوں کتاب تورات اور قرآن دونوں اگر غلط ہیں تو پھر تم اپنی اور ایسی کوئی کتاب لے جاؤ جو اللہ کے پاس سے جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں بھی اس کی پیر بھی کروں اگر تمہاں پس تم سچ کہہ رہے تو لے آؤ پھر کوئی کتاب اللہ کے پاس سے توہیں اس کی پیر بھی کروں گا یہ کتاب کو چھوڑ کر میں اس کو کتاب بھی پیر بھی کروں گا پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ صرف اپنی خواہشوں کی پیر بھی کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ کون گم رہا ہوگا جو اللہ کی دائیت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اپنے نفس کے پیچھے چلے بے شک اللہ کیا ہے اللہ ظالموں لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ایسا ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا مفسدین نے لکھا ہے کہ یہود مدینے میں جو یہود تھے خریش کو سکھایا کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی موجزات کا مطالبہ کرو ان سے مانگو وہی جو حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو دیئے گئے تھے جیسے لاکی کا سام بننا ہاتھ کا چمکدار ہونا اس کا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا گیا کہ موسیٰ علیہ وسلم کے موجزات اور کتابِ الٰہی کو کہاں سب نے مان لیا نہ ہی تورات کو سب نے مانا نہ ہی ان کے موجزات کو مانا اس میں جو ہے کیا کرنے شباہ نکالنے والے ان کو بھی ساہر اور بہتان تراشنے والا ساہر کہتے تھے جادوگر کہا کر دیتے بس جن کو ماننا منظور نہیں ہوتا وہ ہر بات میں کچھ نہ کچھ جو نہیں چاہتے جو عمل کرنا نہیں چاہتے جو امان نہیں لاتے اس میں کچھ نہ کچھ تعاویلیں نکال لیتے جب بات حق ان کے سامنے آ جاتی ہے ان کے دل میں جن کے دل میں تیڑی اور کجی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ الٹھی سیدھی باتیں نکالتے ہیں کہتے تھے جیسے وہ کہتے تھے کہ یہ ساہر ہیں یہ جادوگر ہیں مکہ کے کافر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے سن کر کہنے لگے کہ ویسا موجزہ نبی کے پاس ہوتا تو ہم جام مانتے اگر ان کے پاس بھی وہی موجزہ ہوتا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا تو ہم بھی آپ کی نبوت کو مان لیتے جب یہود سے پوچھا اور تورات کی باتیں اس نبی کے موافق اور اپنی مرضی کے خلاف سنی مسئلہ نہیں ہے کہ بد پرستی کفر ہے آخرت کا جینا برحق ہے یعنی آخرت میں مر کے پھر اٹھائے جائیں گے اور جو جانوار اللہ کے نام پر زبان نہ ہو وہ مردار ہے یہ سب باتیں ان کی شریعت میں بھی تھے اور عرب میں ایک نبی آخری زمان آئیں گے تورات میں تھا کہ نبی قلیل صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری نبی آنے والے ہیں یہ بھی نشانیاں انس میں تھی یہ سب کو انہوں نے تب لگے دونوں کو جواب دینے کہ تورات اور قرآن دونوں جادو ہیں جب یہ بولے کہ ہماری کتاب میں بھی یہی ہیں کہ آنے والے ہیں پیغمبر اور آخرت میں اٹھائے جائیں گے یہ بھی لکھا ہے تورات میں تو کیوں پھر تم نہیں مانتے تو وہ بولتے کہ جب آگئی بات خق کی بات ان کے سامنے آئی تو اب جھٹلا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دونوں بھی جادوگر ہیں ہم دونوں کی بھی تزدیخ نہیں کرتے نبی قلیل صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے کہہ دیجئے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آسمانی کتابوں میں مشہور یہی دو کتابیں یعنی تورات اور قرآن اگر یہ دونوں جادو ہیں تو پھر تم لے کے آؤ کوئی دوسری کتاب جسے کلیر لیا ہے تو بتایا گیا ہے کہ اگر تم سچے ہیں تو لے آؤ کوئی اور کتاب اس کی ہم پہر بھی کریں گے نبی قلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح اشارت فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوا یعنی نفس اس کا جی چاہے والی میری لایہی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے آپ کی زندگی جو ہے نبی قلیل صلی اللہ علیہ وسلم کے بدائے راستے پر چلنے والی نہ ہو جائے جو قاہشات جو ہیں آپ کی وہ قاہشات نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے تابع نہ ہو جائے حکم کے مطابق نہ ہو جائے جیسے نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی قاہشات نہ ہو جائیں تب وہ پاکہ ایمان والا نہ ہوگا حقیقی ایمان جب ہی حاصل ہو سکتا ہے اور ایمان کی برکا تب ہی نصیب ہو سکتی ہیں کہ آدمی کے نفس پہ جو ہے نا جی چاہی زندگی نہ ہو بلکہ رب چاہی زندگی اور نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاہی ہوئی راستے پر چلنے والی زندگی ہو تو وہ حقیقی ایمان ہے وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَا اللَّهُمِ تَذَكَّرُونَ اور ہم پائے در پہ ان لوگوں کے پاس ہدایت کی بازر پھیجتے رہے وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد جو ہیں انبیاء آتے رہے اور ان کو نصیحت کرتے رہے اللہ کی بات پہنچاتے رہے جب لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں کچھ لوگ ایمان لے آئے کچھ ایمان نے لائے ہمیشہ وَإِذَا يُطْلَعَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ غَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اور جب پران ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے کمبردار ہیں یہ ایک واقعہ ہے اس کے تعلق سے یہ قرآن کی آیتیں ہوں ہم آگے پڑھیں گے اُلَائِقَ يُؤْتَوْنَا جَرَوْهُمْ مَرَّةَ اِنِ بِمَا صَبْرُوا يَتْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّيَتَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ان لوگوں کو دھگنا بدلا دیا جائے گا کیونکہ سبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ سبر کرتے رہے اور بھلائی کے ساتھ یہ جو ہے سبر بھی کرتے رہے اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہے اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرش کرتے ہیں جو جتنا مال جس میں دیا ہے اس میں سے خرش کرتے ہیں اللہ نے جو دیا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهُ أَعْرَضُ أَنْهُ وَقَالُ لَنَا عَعْمَالُنَا وَلَكُمْ عَعْمَالُكُمْ سَلَامُنَا عَلَيْكُمْ لَنَا لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے مو پھیل لیتے ہیں اور کوئی بری بات کہتا ہے اپنے دین کے تعلق سے ان کے بارے میں تو ان کے ساتھ جھگڑتے نہیں وہ کیا ہے اپن پلٹ کے سلام کر کے انتل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے عامال تم کو تمہارے عامال تم کو تمہارا دین مبارک اور ہمیں ہمارا دین مبارک اور وہ سلام کر کے تم کو سلام ہم جاہلوں کے خاص گانے ہیں ہم جاہلوں سے جھلتے نہیں بلکہ سلام کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں مشرقان کا حال تو یہ ہے کہ یہ نہ اگلی کتابوں کو مانتے ہیں نہ پچھلی کو ان کے بالمقافل انساق پسند اہل کتاب جو پرانے دین پر چلتے تھے یہودی جو تھے یا نصرانی جو تھے وہ کیا کرتے تھے جو حق بات انساق پسند جو لوگ ان میں ہوتے تھے وہ توراہ انجیل پر یقین رکھتے تھے جو تھے پہلے جو ایمان لائے جب پران آیا تو اس پر بھی ایمان لائے اور کہا کہ بلا شبہ یہ کتاب حق ہے اور ہمارے رب کی طرف سے اتاری گئی حالانکہ وہ دو کتاب پڑھتے تھے لیکن جب پران آگئی تو اس پر بھی ایمان لائے کیونکہ یہ لوگ انساق پسند ہوا کرتے تھے ہم اس پر اپنے یقین اور اعتقاد کا اعلان کرتے ہیں ہم تو اس کے آنے سے پہلے بھی اس کو بنائے بشارت اپنی کتب کے مانتے تھے یعنی کہ جو کتاب میں بشارت دی گئی تھی کہ یہ نبی آنے والے ہیں تو یہ ہم پڑھ کے جانتے تھے اب بھی قبول کرتے ہیں کتب سابقہ پر ہمارا ایمان تھا جن میں پیغمبر آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ان کی کتاب قرآن کریم کے متعلق بشارت صاف صاف ہدایت موجود تھی لہٰذا ان پیشن گئیوں پر بھی ہمارا پہلے سے ایمان تھا آج اس کی تفصیل انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی پہلے تو ہم پڑھا کرتے تھے یہ آنے والے ہیں کتاب آنے والی ہے اور آخری نبی آنے والے ہیں ہم پڑھا کرتے تھے لیکن اب جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ہم جو ہے اس پر ایمان لاتے ہیں کہ تمام اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اس پر ایمان لاتے ہیں بلکہ یہ اشارہ دراصل اس واقعے کی طرف ہے جس کا نزول بلکہ یہ جو ہے نا سورے کے نزول کے زمانے میں پیش آیا تھا اس سے کفار مکتاب کو شرم دلانی مقصود ہے کہ تم اپنے گھر کی نعمت کو چھوڑتے ہو یعنی یہاں پہ نبی قنصر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس کو چھوڑتے ہو اس کے ان کی بات نہیں مانتے ہو لیکن حبشاہ سے ہجرت کر کے دور سے جو ہے نا حبشاہ ہے وہاں سے کچھ عیسائی آئے تھے تقریباً جو ہے بیس عیسائیوں کا ایک ڈیلگیشن آیا تھا نبی قنصر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ کو اور نبی قنصر صلی اللہ علیہ وسلم سے مجد حرام میں ملا ہوئے ڈیلگیشن قعبے کے آس پاتھ جو قریش کے مشرق موجود تھے وہ بھی آگے کھڑے ہو جو ڈیلگیشن باہر سے آیا تو دوسرے مکہ کے مشرقین خریش وغیرہ جو تھے وہ کیا کرے آگے وہ بھی آگے کھڑے ہو گئے وقت کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات دیئے جن کا آپ نے جواب دیا پھر انہوں نے ان تمام اوصاب کا بقوع بھی مطالعہ بھی جو جو نبی قنصر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیئے وہ جو ہے ان کے کتاب جو پہلے کی تورات اور انجیل میں تھے وہ کتابوں میں بھی وہی تھا اس کے جوابات اس کے ملتے ہوئے تھے نبی قنصر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور پھر کچھ قرآن کریم پڑھنا شروع پڑھ کر سنایا قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کے کلام الہی ہونے کی تصدیخ کری جب نبی قنصر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھا تو ان کے دل سے جو ہے نا آنسو بہنے لگے جب آنسو بہنے لگے تو پھر وہ جو ہے نا بولے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہم جو ہے نبی قنصر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں جب مجلس ختم ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے اس ڈیلیگیشن کے لوگوں کا راستے میں پکڑ لیا وہ لوگ جا رہے تھے تو راستے میں ابو جہل جو ہے وہ روک لیا انہیں اور انہیں سخت ملامت کرنے لگا بری باتیں کہنے لگا اور کہا کہ تم لوگ بڑے نامراد ہو بیکار لوگ ہو تم لوگ تم لوگ ناکام لوگ ہو تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کو اس لیے اس لیے ڈیلیگیشن ملاکتوں نے بھیجا تھا تم کو تو صرف بھیجے تھے کہ ٹھیک ٹھیک بات خبر ان سے بات کر کے وہ بات وہاں پہنچا دینا تھا تم نے تو یہ کیا کہ ان کی باتوں میں آ کے اپنا دین جو پرانا تھا اسے چھوڑ کر تم نے یہ نیا دین میں شامل ہو گئے اس کو اپنا لیا تم سے زیادہ بےوقوف ڈیلیگیشن ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا یہ جو ہے ابو جہل نے کہا ان لوگوں سے اس پر انہوں نے جواب دیا سلام ہے بھائیو ہم تمہارے ساتھ جہالت نہیں کر سکتے ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو اور تم اپنے طریقے پر چلو تم تمہارے دین پر چلو ہم ہمیں اپنے طریقے سے اپنے دین پر چلتے رہیں گے وہ کہے گے وہ آگے بڑھ گئے اسی لیے انہیں دو نبی کانسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جو ہے نہ ڈبل عجر ملے گا کیونکہ یہ پہلی کتاب پہ بھی ایمان لائے تھے اب قرآن پہ بھی ایمان لائے اس لئے دونوں عجر ملے گا پہلے جو ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھی مانا تھا اس پہ بھی عمل کرتے تھے جب نبی کانسل صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان سے جب ایمان لائے ان کے ہاتھ پہ تو پھر کیا کرے وہ اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو دوہرہ عجر دے گا وہی قرآن میں اپنے آیات جو پڑی وہ دوہرہ عجر ہے ایک حدیث میں رشاد ہے کہ جو بقاری و مسلم نے حضرت ابو موسیٰ علیہ وسلم روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تین فریقتین لوگ ایسے ہیں جن کو دگنا عجر ملے گا ایک وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے پیغمبر پر ایمان لائے تھے پھر مجھ پر ایمان لائے یہی لوگ جو تھے دوسرا وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور کیا کیا اپنے مالک کا حق بھی ادا کیا اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے یہ تینوں کو ڈبل عجر دیں گے اور تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی مسلمان باندھی تھی جو پہلے دور میں ہوا کرتا تھا جنگوں میں جو ہے کوئی عورتیں آ جاتی تھی وہ اپنے پاس کام کرنے کے لئے رکھتے تھے تو ان کو جو ہے اچھی تربیت دے کے اسلام اچھی طرح سکھا کر آزاد کر دے ہوں ان کو اپنے غلامی سے آزاد کر دینے کے بعد اگر وہ راضی ہوں تو ان سے نکاح کرنے تو ان کو بھی یہ ڈبل عجر ملے گا تو ان ایمان لانے والے اہل کتاب یہ جزا ہوگی کہ انہیں ڈبل عجر ملے گا اب آگے ان انساء پسند حق شناس صداقہ شاہ مسلمان وہ جانے والے اہل کتاب کے عامال اور افلاح کا بیان ہے اور ان کے تین خصوصی اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمایا ہے اے محمد تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ کا کام کیا ہے ہدایت کا پہنچا دینا ہے ہدایت کا دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما جا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو جب دعوت دی ہے اور وہ جو ہے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو ان کے دل میں رنج اور غم ملال رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان آیاتوں کے ذریعے آپ کو تسلی دی کہ بھائی آپ جس کو دوست رکھتے ہیں آپ جس کو چاہتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں اور وہ ہدایت پانے والوں کا اور اصل کیا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون ہدایت کے علاقے ہیں کس کو ہدایت دی جائے تو وہ آگے تسلیم کرے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما جا رہا ہے کہ آپ تکلیف نہ لیں بلکہ جو ہے آپ کا منصب یہ ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو وہاں تک پہنچا دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا انسانی فطرت ہے اپنے گھر والے اپنے عزیز و آقار ہیں اگر خدا نہ قاستہ ایسی گناہوں میں ملوث ہیں یا جس طریقہ سے یہ تھا جب ایمان اللہ انجت جہنم تھی تو یہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اپنا گھر والے بھائی بہن میں کوئی بے نمازی ہے یا کوئی دین پہ زیادہ نہیں چل رہا تو دل میں ایک قرن اور تکلیف ہوتی محبت ان سے ہوتی ہے تاکہ وہ جو ایک ہو جائے اچھے راستے پہ آ جائیں اسی طریقہ سے نمازی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل میں تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ ایمانیں لائے ان قریش میں سے بھی آپ باس کے ایمان لے آنے کے بڑے قاہش بنتے ہیں نمازی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی حکم آپ نے تبلیغ اسلام کا آغاز بھی اپنے گھر والوں سے کیا پہلے کیونکہ حکم ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو پہلے دعوت دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والے پھر خریبی ترین رشتہ داروں کو دعوت دی تھی دین کی پھر ان رشتہ داروں میں بھی آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور تربیت اپنی اولاد کی طرح کی تھی جو علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے اور جو آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت کے بعد بھی مددگار تھے ایمان نیلہ ہے تھے لیکن آپ کی بہت مدد کرتے تھے ابو طالب جو آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت کے بعد بھی مددگار ہیں ان کے مطالعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبی ترین خواہش ہی تھی آپ یہ بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کسی طرح سے ابو طالب جو ہے اسلام لے آئیں اور قلم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال آپ کی پیدائج سے پہلے ہی ہو گیا تھا عبداللہ کا انتقال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائج سے پہلے ہوا تھا اور جب آپ کی عمر چھ برس کی تھی تو آپ کے دادا والدہ ماجد سری والدہ کا انتقال ہوا تھا پھر دادا عبدالمطلب نے آپ کی پروش و نگرانی اپنے زمیں لی تھی جب آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف آٹھ برس یا دس برس ہوئی یعنی کہ چار سال کے بعد آپ کے کیا ہے دادا جو سے بہت ہی آپ کو محبت کرنے والے تھے بہت شفیق تھے ان کا انتقال ہوا تو پھر عبداللہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے وہ آپ کی نگرانی اور تربیت کے ذمہ دار بنے جب آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی دعوت منادی شروع کی لوگوں کو کہنا شروع کیا اور دعوت دینا شروع کیا قریش و اہل مکہ نے آپ کے مخالفت کی ادا دشمنی کی تو ابو طالب برابر آپ کے مدادگار رہے حضرت علیہ وسلم کے مقدس سیرت پر ایک کتاب ہے جس کو سیرت ابن حشام کہا جاتا ہے اس میں عربی کتابوں میں سب سے اونچی سیرت کی کتاب ہیں کتابوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال ہو گیا تھا نبوت کے دسمیں سال میں آپ پہ چچا ابو طالب کے فاتحی اور اس کے تین دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمات پہلی تھی ان کا بھی دقال ہو گیا اور اسی لئے عزت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال عام الحزن عربی میں کہتے ہیں اس سال کو اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا غم کا سال تھا جس میں جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ اور جو ہے ابو طالب دون کا انتقال ہوا تھا عبد المطلب کا جو آپ کے لئے تبریغ دین میں سچی مدد کر دی ہیں اور آپ کے چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد سوری ابو طالب کا انتقال ہوا تھا تو یہ دونوں کے انتقال کو جو ہے نا بہت غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا بات جو آپ کے کاموں میں قوت تھی قوم کے مقابلے میں آپ مددگار تھے اور مسیبتیں آتی تھیں آپ کے جب تو آپ جو ہے اس کو یعنی مسیبتیں ٹال لیتے تھے لوگ جو ہے ڈرتے تھے آپ سے کچھ بدلہ لینے کے لئے جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو قریش کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلیف دینے کے لئے اسے موقع آ گئے وہ اب ان کو آسان دکھنے لگا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو طاقت تھی ابو طالب کی وہ ہٹ گئی ہے اب ہم ان کو تقلیفیں دے سکتے ہیں تو یہ کیا کرے ایک دفعہ ایک شریر نے آپ کے سر پر کیچر ڈال دیا تو آپ اسی حالت میں گھر میں تشریف لائے تو صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی انہیں اور آپ کے سر مبارک کی کیچڑ پانی سے دھونے لگی اور وہ روتی جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے جاتے تھے لا تب کیا بنی یا فَإِنَّ اللَّهَ مَعْنَا عَبَاكْ اے میری پیاری بیٹی رو مت اللہ تیرے باپ کا محافظ ہے اسی حسنہ میں آپ یہ بھی فرماتے جاتے کہ ابو طالب کے مرنے تک قریش مجھ سے ایسا کوئی بڑتا ہو نہ کر دیتے ان کی حمت نہیں تھی جب تک کہ میرے چچا تھے تو ان کی حمت نہیں تھی مجھے کوئی تکلیف دے دے ابو طالب جب بیمار ہوئے اور ان کی بیمار کی خبر قریش کو ہوئی تو ان میں سے بعد نے کہا حمزہ اور عمر دونوں نے اسلام اختیار کر لیا ہے اور قریش کے تمام حابلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پھیل چکی ہے ہمیں چاہیے کہ ابو طالب کے پاس جائیں وہ اپنے بھتیجے سے ہمارے مطلب کوئی اہد لے لیں یعنی کچھ دے کچھ لے کے جو ہے نہ ہم کوئی معاہدہ کر لیں تاکہ وہ ہمارے پر حملہ کریں نہ ہم اس پر یہ کریں بلکہ کیا کرے ابو جہل عمی بن قلف عطبہ ابو صفیان جو پہلے ایمان نے لائے تھے یہ سب مل کے کیا کرے آپ ابو طالب کے پاس گئے اور تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ چیز آ چکے جسے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں آپ کے مطالق مر جانے کا خوف ہے ابو طالب کو برائیں گے اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں دیکھئیے ہم کہ اب آپ ملنے کے خریب ہیں تو آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے درمیان جیسے تعلق ہیں ان سے بھی واقع پرا دیں انہیں بلائیں یعنی ہمارے آپ کے تعلقات اچھے تھے ان کو بلائیں اپنے بھتیجے کو اور ہم ان کے سامنے اہد لیں گے اور ہمارے لیے ان سے کیا ہے یعنی دونوں مل کے ایک دوسرے کا اہد لیجئے وہ ہم سے یعنی کہ ہاتھ آزمائی نہ کرے اور ہم ان سے یہ نہ کرے ایک دوسرے کو ہم نہ ستائیں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آپ آئے آپ سے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے یہ لوگ تمہاری قوم کے سربراہ ہیں وہ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ اہد تم سے لیں اور کچھ تمہیں دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے ایک بات کا تم مجھے خوال دو جس کے عوض تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے نبیان صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا صرف دو باتوں کا جو ہے نا تم وہ دے دو اہد لے لو تو تم یہ عرب جو ہے اس کے سب کے مالک ہو جائے اور اس کے سبب اجم یعنی دوسرے عرب کے علاوہ جو ہوتا اس کو اجم کہتے ہیں میں بھی تمہاری اطاعت کرنے لے دوں گے ابو جہل بولا بہت اچھا تمہارے باپ کی خسم ایک نہیں دس باتوں کا خون لو ہم اس پہ ماننے کے لئے تیار ہیں جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قرار کرو لا الہ الا اللہ اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں کہو گے اور اس کے سوا جس کی بھی تم پریشتش کرتے ہو اسے چھوڑ دو گے اس پر وہ تعلیہ بجانے لگے اور اس کے بعد کہا واللہ ان باتوں میں سے جو تم چاہتے ہو کسی بات پر بھی یہ شخص تمہیں قول دینے والا نہیں میں کوئی بات پر تمہارے جو باتیں کر رہے ہیں اس کا کسی پر بھی میں جو ہے نا تمہارے سے اہد نہیں کروں گا پس چلو اپنے بڑھوں کے دین پر چلتے رہو پھر وہ لوگ ادھر ادھر چلے گئے اور اس دسوں کو بولے کہ ہم وہی اپنے دین پر چلیں گے چلو نکلو یہاں سے اور ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے واللہ تم نے ان سے کوئی بائید بات کا سوال نہیں کوئی ایسی بات تم نے نہیں گئی بہت بھلی بات کی تھی جب ابو طالب نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کے مطالق امید پیدا ہوگی جب یہ ابو طالب کہے یہ بات کہ تم نے اچھی بات کہی لیکن وہ لوگ نہیں مانے تو جب نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک امید پیدا ہوئی کہ شاید چچا بھی جو ہے نا اپنے ایمان لے آئیے اور آپ نے ان سے فرمایا اے چچا جان تو آپ وہی بات کہہ دیجئے تاکہ اس کے سبب سے خیامت کے روز میری سفارش آپ کے لئے جائز ہو جائے آپ ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے تاکہ جو ہے خیامت میں میں آپ کی سفارش کر سکتا جب ابو طالب نے اپنے مطالق صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دیکھی تو کہا بھتیجے اگر میرے بات تم پر اور تمہارے بھائیوں پر تانہ زنی کا اور پریش کی غمانی کا خوف نہ ہوتا کہ میں نے یہ الفاظ کلمہ میں اس لئے پڑھا کہ موت کی سختی پر سبر نہ کر سکا اور میں یہ کلمہ پڑھ لیا اس کی وجہ لوگ مجھے تانہ دیں گے مرنے کے بعد اس لئے میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا حالانکہ جو ہے یعنی ایک دل میں کیا بلتے آپ صد جو ہوتی ہے نا بندے کو کوئی زد آتی تھی کہ لوگ تانہ کیا دیں گے لوگ کیا کہیں گے تو اس میں جو ہے نا بہت سارے غلط کام کروڑتا ہے یہ نہیں پتا تھا ابو طالب کو میرا بنتیجہ جو انہیں حق بات کہہ رہا ہے لیکن جو ہے صرف وہ تانہ دیں گے اپنی شان و شوقت میں کمی ہو جائے گی تانے کی مرنے کے بعد کون کیا ہوگا اصل آخرت ہوتی ہے لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ تانہ دیں گے مجھے کہ اس نے جو ہے موت کے تکلیف میں آکے یہ کلمہ کو قبول کر لیا بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب ابو طالب کے انتخال کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشیف لے گئے وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن عبی بن مغیرہ کو بیٹھا پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کوئے کلمہ لا الہہ کہتا تاکہ میں ان کی حجت خدا کے سامنے پیش کر سکتا ہوں ابو جہل نے کہنا شروع کہ ابو طالب کیا تم عبدالمطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے ابو جہل کہنے لگا حضور برابر نبی بن صلی اللہ علیہ وسلم قلبہ پڑھنے کی تلقین فرما رہے تھے اور دونوں بھی یعنی ابو جہل اور اپنے مغیرہ اپنا خوال دہ رہا وہ اپنے برہ تھے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے کیا وہ اپنے باپ دنہ کے دین پر خائم رہو یہاں تک کہ ابو طالب نے کہا کہ میں عبدالمطلب کے مذہب پر ہوں حضرت ابو حرائر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ اگر مجھے قوف نہ ہوتا کہ قریش مجھے آر نہ دلائے اور کہیں گے کہ موت کے در سے ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا تو میں صرف تمہاری آنکھوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے کلمہ کہتے تھا اس کے بعد ابو طالب پہ انتخال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمین ہو کر یہ فرماتے ہو نکل آئے کہ میں اللہ سے تمہارے لئے دعا مقفرت کروں گا جب تک مموانیت نہیں آئی تھی ہے کہ آپ اپنے کاکر اپنے رشتراروں کے لئے دعا مقفرت نہیں کرتے ثلاثت آیت نازل ہوئی مَا قَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّتِينَ آمَنُوا اِنْ يَسْتَقْرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ قَانُوا اُولَا قُرْبَ مِنْ بَعْلِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ نازل ہوئی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ مشرقین کے لئے مقفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ مشرقین رشتردار ہی ہوں جب ان پر یہ ظاہر ہو چکے کہ وہ اہل دوزق ہیں تو ابو طالب کے احسانات اور شفقت کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں شدید ترین تمنہ ان کے مسلمان ہو جانے کی ہوتی تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آزاز صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب پر کہا جاتا ہے کہ آپ کو جس طبعی یعنی کہ جو نیچرلی جو ہے انسان کو تقلیف ہوتی ہے محبت ہو یا دل چاہتا ہے کہ فلان کی ہدایت ہو جائے تو لازم نہیں کہ ایسا ضرور ہو آپ کا کام راستہ بتانا ہے آگے یہ کون راستے پر چل کر منزل مقصود پر پہنچے کون نہیں پہنچتا ہے یہ آپ کے خبز اقتیار سے خارج ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کو اقتیار ہے جسے چاہے ایمان اور قبول حق کی توفیق بخشتے ہیں آگے اشارت ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کی راہ پر لانے کا اقتیار تو کیا ہوتا ہے علم بھی نہیں ہوتا کہ کون راہ پر آئے گا وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے گا کتنا آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ ہدایت پر آئے گا یا نہ آئے گا کیونکہ بل بل کمپریٹ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے خدز قدرت میں ہے کہو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے یعنی کہ پوری رات بنا دے اللہ تعالیٰ تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے تو کیا تم سنتے نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میں پوری رات بنا دوں یہاں سے قیامت تک آج سے شروع ہو جائے رات قیامت تک تو کوئی ہے جو دن نکالنے والا کوئی نہیں ہے کہو تو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے یا رات بنا دے یا پھر دن کو پنٹینیو چلا دے تو اللہ کے سوا کون ہے معبود کہ تم کو رات لا دے گا جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ رات رکھ دوں تو کوئی دن لانے والا ہے کہ میں پورا دن رکھ دوں تو کوئی رات لانے والا ہے وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعْلَ لَكُمُ لَيْلَ وَالنَّهَارَ وَلِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے رات کو اور دن کو بنایا اللہ تعالیٰ کا رات بھی کیا دن بھی کیا دن اس لئے گیا کہ آپ جو ہےنا کام کریں دن میں کام کر کے اپنی معاش کمائیں پیسہ کمائیں اپنے کھانے پینے کا انتظام کریں اور رات کو کیا کر رہا اللہ تعالیٰ نے آرام کا بنایا ہے اللہ معاف کر رہے ہمارا جو ہےنا تھوڑا سا سسٹم الٹھا ہونے لگا ہے قاتوں کو جاگنے کا موسم بن گیا ہے واجکل دنیا میں جو ہے ایک بجے دو بجے سونا ہے اس کی وجہ سے نمازوں کی کوتا ہی ہو جاتی سستی ہو جاتی کام میں سستی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ امت کو پھر سے سیدھے راستے پلا دے نبی قانس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے تو آج ہمارا حال یہ ہے اگر عبادت نہ کرے بندہ تو سو جائے لیکن ہم لوگ عشاء کیا بلکہ فجر کے قریب قریب تک باتیں کر کے فجر پہ سو جاتے ہیں یہ حال ہو گیا ہے امت کا کٹوں چگوتروں پہ بیٹھے رہے نانوں جوانوں کا دنیا کہاں جا رہی ہے لوگ کیسے ترقی کر رہے ہیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے فراتوں کا جاگنا بہت بڑا ظلم ہے انسان پر ایک تو اللہ کی عبادت پہ آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے دوسرا اپنی ہی خود کی بربادی ہوتی ہے اگر آدمی فریش نہ اٹھے مورننگ تو کام کیسے کرے گا کسے دل چاہے گا کہ میں جا کر کام محنت کروں گا اللہ جل سے جل ہرائیت دے ہمیں سی دراستے پلا دے اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اللہ تعالیٰ خیامت میں پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریف جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں گئے لاؤ ان کو جو دن میرے علاوہ تم پکارا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور ہم پر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو جان لیں گے کہ سچ بات خدا کی ہے اور جو کچھ وہ بہتان کیا کرتے تھے گھڑا کرتے تھے ان سے جاتا رہا ہے ایک اہم بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ یہاں آیات میں فرمایا اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے اور مفسرین نے یہاں گواہ سے مراد پیغمبر امت کو لیا ہے تو اگرچہ یہاں بیان کفار مشرقین کے مطالق ہے جن کے مطالق پیغمبر کی شہدت طلب کی جائے گی یعنی کفار ان کو جو ہے نا بات پہنچا ہی نہیں جب نویتان صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی پیغمبر تھے ان کو اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے بات پہنچا دی ہے نہیں آپ یقین کیجئے کہ قیامت میں ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوز قوسر سے سیراب کریں گے اللہ تعالیٰ حمصب کو یہ جامع قوسر نصیب فرمائے کرنے کے لئے اتتائی انتظامات میں مصروف اور اپنی امت کے لئے دوگوں قیامت کے منتظر ہوں گے تو اس وقت کچھ لوگوں کو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا جب لوگ جو ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حوز قوسر پہ امت کا انتظار کریں گے امت کے کچھ لوگ جو ہے پہنچنے کی کوشش کریں گے تو انہیں فرشتے روک لیں گے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ارس کریں گے کہ اے ابا یہ لوگ میرے مومتی ہیں اور مجھ سے تعلق اکنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جواب ملے گا جواب ملے گا کہ ہاں بے شک یہ آپ کی امتی ہیں لیکن آپ کو ان کے ترتوت معلوم نہیں انہوں نے کیا 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 ہے آپ کو پتا نہیں ہے یہ لوگ دین میں ترہہ ترہہ کی بدعات نکالتے رہے ہیں دین میں نئی نئی باتیں دین کو تبدیل کرتے رہے ہیں اور سیدھے راستے سے ہمیشہ ہٹے رہے اس لئے حوز قوسر سے ان کو پانی نہیں ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر جھڑک دیں گے کہ دور ہو جاؤ مجھ سے یہ لوگ اور دور ہوں اللہ کی رحمت سے جنہوں نے میرے بات دین میں تبدیل کی ہے یہ بہت بڑی وعید والی حدیث مبارکہ ہے جیسے دین میں نئے نئے چیزیں جو بناتے ہیں لوگ اور اس پر جو ہے جمع رہتے ہیں جب حق بات آ جاتی ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنے آب و اجداد میرے مواب کرتے تھے جالی رکھتے ہیں ان چیزوں کو جو بدعات ہیں تو یہ بدعات اتنے خطرناک ہیں کہ بندے کو جو ہے نا بہت دور لے کے چلے جاتے ہیں اس حدیث میں جس کو جہاں میں کوثر نہیں پیے گا اسے بہت پیاس لگے گی تو یہاں پہ جو ایک دفعہ پی لے گا ایک گھوٹ بھی تو اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی خیامت کی سختی میں تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالی ہم سو کوئی نصیب فرمائیں اور بدعات سے ہم کو ہمیشہ بجائے رکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ہم ریاض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوز کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے پر سامنے لائے جائیں گے بہت ساری حدیث ہیں اس میں تو ایک دو حدیث میں ریپیٹ کر دے رہا ہوں میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے تو میں ارس کروں گا اے پروردگار یہ تو میری امت کے لوگ ہیں تو مجھے جواب دیا جائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں جو شر فساد پاپا کیا ہے آپ اسے نہیں جانتے آج دین کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے کہ طریقہ سنتوں کو چھوڑ کر نہیں نہیں بدات نکالی جا رہا ہے حلال کو حرام حرام کو حلال بنایا جا رہا ہے کہیں پہ جو ہے نا بینک کے سوت کو ٹھیک سمجھا جا رہا ہے ایسے بہت سارے چیزیں ہیں بے پردگی کو جو ہے نا اس کے سوا چارہ نہیں سمجھا جا رہا ہے سنتوں کو داڑی کو کٹوا کے زندگی گزارنا داڑی کو رکھ کے زندگی گزارنا مشکل سمجھا جا رہا ہے تخنوں سے اونچے کپڑے پہننا مشکل سمجھا جا رہا ہے ایسے بہت ساری ہیں آپ دیکھیں کتنے سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں یہ سوچ کے کہ اس پہ عمل کرنا مشکل ہے وہ پہلے کا دور تھا جب ہوا کرتا تھا آپ نہیں کر سکتے یہ سمجھ کے ہم چھوڑ رہے ہیں تو ایک ایک جو ہے فرائض اور واجبات کا جو پشر بن رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہیں واجبات کا بھی وہی حال ہے سنتوں کا وہی حال ہے فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں دین کا خیال رکھنے والوں کو انہا حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نبی کرنے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دور نہ کر دے حضرت ارباز ساریا کہتے ہیں کہ ایک روز نبی کرنے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑی پھر آپ ہماری طرف مو کر کے بیٹھے اور ہم کو نہایت اچھے الفاظ میں بہت جو ہے نا نصیحت کی امدہ نصیحت کی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا پس میں ہم میں سے ایک شخص نے عرف کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ آخری وسیعت ہے پس آپ ہم کو کچھ اور نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا میں تم کو وسیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈڑتے رہو اور نصیحت کرتا ہوں تم کو سننے اور اطاعت کرنے کی اگرچہ تم کو حبشی غلام کی اطاعت کرنے پڑی یعنی کہ تم کو جو اپنا سردار ہے اس کی اطاعت کرنے کی پس تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا ایسی حالت میں کیا کرنا ہے نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایت فرما رہے ہیں ایسی حالت میں تم کیا کرو میرے ہدایت آپ کا خلفاء راشدین ہمارے چار جو خلفاء ہیں ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو حروسہ رکھو اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑو دانت سے پکڑنا کا ہے ہاتھ سے جو ہے نا آدمی کے چھوٹ سکتا ہے اس لئے ایسی پیاری پیاری مثالیں قرآن اور نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں دانت سے پکڑتا ہے بندہ تو ہرگز نہیں چھوڑتا ہو بہت سخت ہوتا ہے دانت کے پکڑ تو یہاں پہ وہی فرما رہا ہے کہ آپ کیا کرنا دانتوں سے پکڑ لو اس کو قرآن اور حدیث کو نبی کی سندت کو اور وچوت و دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے اس لئے کہ ہر نئی بات بدد ہے اور ہر بدد گمراہی ہے گمراہی ہے وہ لے کے جائے گی جہنم میں اس لئے ہم کو ہر چھوٹی بڑی بدعات سے نئی دین میں چیزوں سے بچے رہنا ہے موسیٰ علیہ السلام کا پھر واقعہ یہاں پہ آ رہا ہے سب سے زیادہ قرآن میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ اللہ نے پیش کیا ہے زیادہ بہت زیادہ اپا رہا ہے آپ کا ذکر اور اس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو جو ہے تسلی کے لیے آتا ہے یہ اس حال میں یہ ہوا تھا آپ کی جب سچویشن ہے تو اس سچویشن سے انشاءاللہ آپ نکل جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو تسلی دی جاتی تھی تو یہاں قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تاج کرتا تھا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی پڑتی تھے بہت بڑی لوگ مل کے جو ہے نا طاقتور لوگ وہ خزانے کی کنجیاں لے کے جاتے تھے تو خزانہ کتنا بڑا تھا کہ قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے پشتے کے بھائی تیرے چیچیرے کچھ بھائی ہوتے تھے جب اس سے کسی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا خارون کو کسی نے کہا کہ بھائی اتراؤ مت تم کو دولت دی ہے تو اس کو اپنے چھکے کرو اور لوگوں کی مدد کرو اس سے تو وہ اترات آتا اپنے چیز پر یہ میری اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے اور بھلائیے جو دنیا سے اپنا حصہ ہے اس کو بھلائیے اس کو آخرت پر خرچ کرو اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں کے ساتھ کرو اللہ نے تم کو دولت دی ہے تو وہ جو ہے نہ دولت دوسروں کو بھی جو دو جو مسکین ہیں ان میں خرچ کرو اور ملک میں فساد نہ پھیلاؤ کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا خارون کا ذکر اس آیت میں آرہا ہے خارون کا واقعہ بھی کفار مکہ کو اسی عذر کے جواب میں سنایا جا رہا ہے کہ جب قریش کے بڑے بڑے کیا کرتے آپ کے جو بیسے والے لوگ تھے جو انویسٹرز تھے تو انہیں اسلام پھول نہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ لوگ یہ ہیلا پیش کیا کرتے تھے کہ جس کا ذکر آگے آئے رہا ہے کہ انہوں نے نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں ایمان لائیں گے عرب کے آبائی دین کو چھوڑ کر اس نئے دین کی توحید قبول کر لیں گے تو زمین عرب میں ہمارے لئے کوئی جائے بنانے ہوگی ہم کہیں رہے نہیں سکتے اعترد سے ہم اپنے آبواجدہ کا دین چھوڑ دیں گے تو ہمارے جو خبائل ہیں جن کے ساتھ ہم رہنا ہمارا کاروبار ہے ہمارے پیسہ ان کے لین دین ہے ہمارے انویسٹمنٹ ہے ان کے ساتھ وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ ہمارے کو مکہ سے نکال لیں گے تو چونکہ سردانی قریش جو دراصل مکہ کے بڑے بڑے سیٹ ساوکار ہوتے تھے اور جو انویسٹرز ہوتے تھے سودھ خوری نے جنہیں خاروں نے وقت بنا رکھا تھا وہ کیا ہے پورا سودھ پہ کاروبار کرتے تھے مشرقین مکہ قریش وغیرہ تو ان کی حق دشمنی کا اصل سبب یہی تھا کہ زبردستی تھا اس لئے حق تعالیٰ نے جو ہے نا اصل یہ پیسہ ان سے چلا جائے گا ہمارے کاروبار قراب ہو جائیں گے تو اس لئے وہ دین پہ نہیں آتے تھے دین قبول نہیں کرتے تھے خارون موسیٰ علیہ السلام کا چھٹا ذات بھائی تھا اور باوجود بنی اسرائیل ہونے کے فیرعون کی پیشی میں رہتا تھا فیرعون کے فیور میں رہتا تھا حالانکہ اسرائیل بنی اسرائیل سے تھا اور اپنی خوم سے باغی ہو کر اس دشمن انطاقت کا پٹھو بن گیا تھا جو بنی اسرائیل کو جڑ سے ختم کر دینے پر طلا ہوا تھا جیسے فیرعون جو ہن سب کو مار دینا چاہتا انہوں کے بچوں کو مار دیتا عورتوں کو زندہ رکھتا تھا تو وہ اس کے ہی فیور کی بات کرتا تھا جیسے کہ ظالم افتوں کا دستور ہے کہ کسی خوم کا خون چوسنے کے لیے انہی میں سے بعض افرات کو کار بناتا ہے وہی جو ہے نا مغبر ٹائپ کے جو ہوتے ہیں اپنے ہی خوم میں سے ہوتے ہیں جو دوسرے دشمنوں کے پاس جا کے یہاں کی ساری چیزیں پہنچاتے ہیں اسی طرح فیرعون نے بھی بنی اسرائیل میں اس منون خارون کو چل لیا تھا جو باوجود بنی اسرائیل ہونے کے فیرعون کے ساتھ جا ملا تھا اور اس کا خریبی بن گیا تھا اس درجے کو پہنچ گیا تھا کہ جیسا آگے سور مومن میں آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے فیرعون کے بعد مخالفت کے باوجود وہ سب اسے بڑے سرگنے تھے ان میں ایک فیرعون کا وزیر حامان تھا جو نا فرمانی کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام اور دوسرا یہی خارون تھا تو خارون نے اس وقت موقع پا کر دونوں ہاتھوں سے کوپ دولت سمیٹی اور دنیا کا اختیار حاصل کیا جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر حکم آئے اور فیرعون غرق ہوا تو اس کی ماری ترقی کے ذرائع بھی ختم ہو گئے جب جو ہے فیرعون دوب گیا تو اس کا جو ہے مال وغیرہ ختم ہو گیا اور سرداری جاتی رہی ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے دل میں یعنی کہ دشمنی رکھتا تھا اور حضرت موسیٰ حضرت حارون علیہ السلام کے خدا داد یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیغمبری دی تھی تو ان سے جلتا تھا یہ چچا کا بیٹا تھا تو کیا مانے کہ دونوں تو نبی بن گئے مذہبی سردار بن جائیں مجھے کچھ بھی نہ ملے کبھی شیخی مارتا کہ انہیں نموت مل گئی تو کیا ہوا میرے پاس تو مال دورت کے اتنے خزانے ہیں جو کسی کو گیا تو بولتا تھا کہ میرے کو تو پیسہ ملا ہوا ہے کیا کرنا ہے اگر مجھے پیغمبری نہیں ملی تو کوئی بات نہیں چچاہزاد بھائی تھا تو یہ جلن کرتا تھا یہ تو یہاں پہ ایک واقعہ ہے وہ میں پڑھنا چاہ رہا موسیٰ اسلام یہاں پہ موسیٰ اسلام احکام لے کے آئے تھے ہم نے تم نے برداشت کیے یہ کیا ہے جب لائت ہو تو یہ تو برداشت کر رہا تھا لیکن جیسے زکاة کا مسئلہ آیا تو اب اس کی دولت میں سے چیزیں چلے جانے لگی تو یہ دشمنی پہ اور زیادہ اتر آیا تھا اب بولا کہ اصول کرنے لگیں گے اب یہ زکاة مال کی میں سے ہمارے اصول کرنے لگیں گے تو ہم کو یہ پسند نہیں ہے کچھ لوگوں نے اس کی تائید میں کہا کہ نہیں ہم برداشت نہیں کریں ہم زکاة نہیں دیں گے آخر ملون نے حضرت موسیٰ اسلام کو بدنام کرنے کی گندی تجویز سنچی کسی عورت کو بہکا سکلا کر آمدہ کیا کہ تم جو ہے نا مجموعے میں حضرت موسیٰ اسلام پہ زنا کا الزام لگاؤ تو اپنے ساتھ ان کو محتمیم کرنا یعنی زنا کا الزام لگانا چنانچہ عورت مجموعے میں کہہ گزری وہ عورت جو ہے نا الزام لگا تھی بہت بڑا مجموعہ تھا اس میں بولی کہ آپ نے زنا کیا ہے جب حضرت موسیٰ اسلام نے اس کو شدید خسمیں دی اور اللہ کے غزب سے ڈر آیا تو اس کا دل کامپ اٹھا اور اس نے ساکھ پہ دیا کہ خارون نے مجھے بیٹایا سکلایا تھا اس وقت خارون حضرت موسیٰ اسلام کی بدعا سے اپنے گھر اور خزانوں سمی زمین کے اندر دھرزا دیا گیا اسی خارون کے خصے کو یہاں انعائد نے بیان کیا گیا خارون کا حال دیکھ لو کہ کفر خلاف پیغمبر کرنے سے اس کو کیا ضرر پہنچا کیا نقصان پہنچا اور اس کا مال و مطا کچھ کام نہ آیا بلکہ اس کے ساتھ وہ مال اور اس کا جو بھی چیزیں تھیں وہ سب برباد ہو گئے اور موسیٰ اسلام کی برادری یعنی بنی اسرائیل میں سے بلکہ ان کا چچازاد بھائی تکبر کی وجہ سے حضرت موسیٰ وہ حارون اسلام کا مقابلہ کرنے لگا مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ اسلام نے حارون کو زکاة ادا کرنے کا حکم دیا تو اس نے اسلام کو ضلیل کرنے پر کمر موسیٰ اسلام کو ضلیل کرنے پر کمر بستہ ہو کر وہ فاہشہ عورت سے کہا کہ اس پر تعمت لگائے تو ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اسلام کی بدعوہ پر زمین موسیٰ اسلام کے تابع کر دیا تو جب موسیٰ اسلام نے بدعوہ دی کہ اسے زمین نگل جائے تو وہ زمین میں دھستا گیا اور اس کے پاس مال کی اتنی قصر تھی اور اتنے صندوق تھے جن کی کنجیاں اٹھاتے ہوئے کئی زور آور بڑے طاقتور آدمی تھک جاتے تھے حارون کو اپنے مال دولر کے اوپر بہت تقبر تھا پس اس کی خام اور برادری کے بات سمجھدار لوگوں نے اس کو سمجھایا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے ایک پچھل پر کے برابر ہے تم اللہ کی مان کے اپنی زندگی گزارو لیکن وہ نہیں مانتا تھا اور اس سمجھ لے کہ اللہ تعالی کو اکڑنے اور اتنا آنے والے بندے اچھے نہیں معلوم ہوتے جو چیز مالک کو نہ بھائے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تباہی اور وربادی ہوتا ہے تو یہ ان کی باتوں کو نہیں مانتا تھا یہ سب نصیحت سماجدار لوگوں کی طرف سے ہوئی اور غالباً یہ مذاہ بھی حضرت موسی علیہ السلام نے فرمائے ہو کہ پھر دوسرے لوگوں نے ان کا اعادہ کیا ہو یا موسی علیہ السلام کہہ ہو یا پھر وہ لوگوں نے کہا کہ دین پہ آجائے قال انما اوٹیتو علی اندی اولم یعلم اندوہ قد اہلک من قبل من القرون من حشد من حقوة جمع ولا یس آلو ان دنوب مجرمون دنوب مجرمون بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش میری ذہن میرے کیا بلتے میری چالوں کی وجہ سے میرے دماغ کی وجہ سے میں نے یہ کمایا ہے اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی متوں کو بہت سے لوگوں کو جو اس سے بھی قوت تھے جو اس سے بھی سمجھ دار تھے اپنی اقل میں بہت تھے سب کو ہلاک کر دارا تھا اور گناہوں کے سبب ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گناہ گاروں اور یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھانے جائے گا تو ایک روز خارون بڑی آرائش اور تھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے تعلیب تھے کہنے لگے جیسے عام ہوتا ہے کوئی مال دار کو جو ارے کیا تھاٹ ہے بھئی اس کو اللہ نے دیا ہے ہم دے دے ایسا ہم کو بھی تھاٹ دے تو یہ جب وہ نکلا تو لوگ کہنے لگے کہ بھئی کیا اس کے تھاٹ ہیں کاش یہاں پہ جو بلا ہے اللہ تعالیٰ کہ کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے یہ تو نصیب والا ہے بھئی اللہ ہم کو بھی ایسا دیتے کاش لگے تم پر افسوس مومنوں اور نیکو کاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے اس سے کہیں بہتر ہے تو جو اللہ والے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کیا ہے اللہ کے پاس جو ایمان کے ساتھ زندگی گزار کے جائے گا اس کے پاس جو خزانے ملیں گے وہ بڑے زیادہ یہ تو ختم ہونے والے خزانے اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا جو تکالیفیں اٹھائے گا دین پر اسی کو ملے گا ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ خارون نہایت کھیمتی کپڑے پہن کر چمکتا ہوا اپنی سواری پہ اپنے کڑتا ہوا تھاٹے مارتا ہوا جا رہا تھا لوگوں کو موہ میں پانی بھرا کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا اور ہم کو بھی ایسا سازو سامان مل جاتا تاکہ ہم بھی ایسی زندگی گزار دے جو اس کے حاصل ہوا لیکن وہی آیات میں کہا گیا ہے یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں اصل جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ شان و شوقت ہے وہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی اصل زندگی یہاں جو اللہ کی مان پر چلے گا تو اس سے بہت زیادہ انعامات اللہ تبارک دینے والے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَوْضَفَ مَا کَانَ لَهُ مِنْ فِيَتٍ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُولِ اللَّهِ وَمَا کَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ بس ہم نے خارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں تسا دیا تو اللہ کی سبا کوئی جماعت اس کی مدد گاڑنا ہو زگی اور نوو بدلہ لیسکا وَأَصْبَحَا اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامد اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رسک فراخ کر دیتا ہے جب دیکھ لیے کہ اس کا حال یہ ہو گیا تو کہنے لگے کہ بھئی اللہ ہی ہے جس کو چاہے جزنس لیتا ہے جس کا درست چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا درست چاہتا ہے تن کر دیتا ہے اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی تحسا دیتا ہائے خرابی کافر نجات نہیں پاسکتے تلکہ دارالآخرت نج الوحل للذین لا يريدون اولوان فی الارض ولا فساد والآخرت للمتقین وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اس لوگوں کے لیے تیار کیا رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے اور انجام نیک تو پرہزگاری ہی کا ہے جو پرہزگار ہیں وہی جو ہے نا کامیاب ہونے والے ہیں جو فساد کرنے والے ہیں ظلم کرنے والے ہیں وہ برباد ہونے والے ہیں دنیا اور آخرت میں جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر سلام موجود ہے اللہ کے پاس اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلا بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کہ وہ کام کرتے تھے خارون کی شرائط بڑھتی جانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی محل سرا کو زمین میں تھسا دیا خارون جی شرائط کی وجہ سے زمین میں تھسا گیا اس کی نسبت محدثین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا خول نقل کیا ہے موسیٰ السلام کے ساتھ اس کو احکام شریعہ خصوصا زکاة سے جو ہے نا دشمنی تھی بغا وہ تھی زکاة نہیں دینا جانا تھا اس لئے خارون نے کسی جو پڑے ہم نے فاہشہ کو بھٹکایا تھا اس کو جو ہے مجبوعے میں لوگ تھے تو جب موسیٰ علیہ السلام پر تحومت لگائی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں کھڑے ہو کر خدبہ دے رہے تھے اس عورت نے یہی کیا اس الزام کو سن کر موسیٰ علیہ السلام پر جب زنا کا الزام ہوا تو وہ کامپ اٹھے اور اسی وقت آپ نے نماز کی نیت پان لی دو رکعت ادا کر کے اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے تجھے اس خدا کی خسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری خوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تو جو کچھ سچا واقعہ ہے بیان کر دے یہ سن کر عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا اور اللہ اس نے استغفار کی اور سچے دل سے توبہ کر لی ہو عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں گئے اور خارون کی کیا کرے خارون کی سزا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ میں نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے آپ اس کو جو چاہے حکم دے دیں یہ آپ کی حکم مانے گی آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین سے کہا کہ تو خارون اور اس کے محل کو نگل لے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدعویٰ سے خارون میں اپنے مال و دولت کے زمین کے اندر نسا دیا گیا ہے پھر اسے نہ تو اس کے حمایتی بچا سکتے اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا یہ سارا اور یہ ایک حدیث میں ہے کہ خارون جو ہے خیامت تک زمین میں دھستا رہے گا بلکہ ایک حدیث میں مقوم ہو تو اس پہ ریسیٹ کرنے والے وہ میں کہا کہ زمین جو ہے جیسے گول ہے ہم کو پتا ہے تو ایک دفعہ سے نکلے گی تو ادھر سے وہ نٹے جائے گا تو کہاں خیامت تک تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ زمین کیونکہ یہ یعنی مطلب گھوم رہی ہے نا یہ تو گھوم رہی ہے تو جیسے وہ انٹ پہ پہنچتا ہے اللہ کا بارک تعالیٰ کی شان ہے تو پھر وہ زمین جو ہے نا الٹی ہو جاتی ہے جب گھومنے جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ جو ہے نا زمین کے کارنر پہ جب پہنچتا ہے تو وہ ایسا وقت آتا ہے کہ پھر سے گلوب جو زمین کا ہے آپ کا وہ پھر مفتی شفیر رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سعید کے دہت ایک بات بتائی ہے وہ کہ تکبر جس کی حرمت مبال آیت میں ہے تکبر کرنے کی غرور گھومن کرنے کی جو ہے نا اس میں حرام بتایا گیا ہے جو تباہنے والا ہے تو اس میں جو ہے آپ اچھے لباس پہننا اچھی غزار کھانا اور اچھے مکان میں رہنا یہ جو ہے نا لوگوں سے مقابلے کی طور پر کرنا یہ حرام ہے جیسے میں کچھ میرے پاس ملا ہے تو ارے اس کے پاس وہ ہے میں اس سے بڑھ کے مجھے ملنا ہوں یہ کریں گے تو وہ حرام ہے بس آپ کو مل جائے اور آپ استعمال کر رہے ہیں اور کسی سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں ہم جو ہے نا اچھا تھا اچھا پہنچ ہے اچھا چیزوں میں رہ سکتے ہیں اب جو ہے نا انکبوت الانکبوت یعنی کہ سپائیڈر ہے اس سورت کا نام و آخر میں آیا ہے اصل سپائیڈر کا جو ہے جو جالہ بناتی ہے نیٹ جو بناتی ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ مشرقین جیسے وہ کمزور گھر بنا کر اس پر مکڑی کے آئے کمزور گھر بنا کر اس پر کرتی ہے کہ گھر میرا بہت یہ ہے اسی طرح مشرقین بھی غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی کہ جیسے ان کا دوسرے اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے مکڑی کا جالہ مکڑی کا جالہ تو ایسا ہوتا ہے لگات سے ماننے کی ضرورت بھی نہ ہوا سے بھی یہ توڑی آتا ہے تو اسی طرح سے اتنا ہی کمزور ان کا عقیدہ ہوتا ہے اسی لئے اس کا نام یہ رکھا گیا ہے کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائیں نہیں کی جائے گی کہ آپ خالی ایمان میں لالیا بولے تو ایسے ہو جائے گا نہیں اللہ آپ کو آزمائے گا اس سے بیماریوں سے آپ کے مال میں نقصان سے آپ کے جان کے نقصان سے آپ کے مال کے نقصان سے جان کے نقصان سے تبھی اور نقصانات سے آپ کو آزمائے جائے گا کون پھر اس میں پکا ہوتا ہے پھر وہ ہے اور نہ ایسے ہی ایمان کوئی آسان چیز نہیں ہے اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا پہلے بھی جو گزرے ہیں ان کو بھی جو ہے جب ایمان کے لیے بڑی تکالیفیں دی گئی تھی ہم آگے پڑھیں گے وہ تفصیل میں سو اللہ ان کو ضرور معلوم کریں گے جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں اللہ تعالی چک کر لیں گے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے دین پر صحیح خائم کون ہے مسلمان جو کفار کی عیزاؤں سے گھبرا جاتے ہیں تو کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے اللہ تعالی فرمارا ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی درہ درہ کی مسائب سے آزمایا جائے گا جن حالات میں بات اشارت فرمائی گئی وہ یہ تھی کہ مکہ میں اس وقت جو بھی اسلام پور کرتا تھا اس پر جو ہے نا تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں ٹوٹ پڑتی تھی توفان کی طرح کوئی غلام یا غریب ہوتا تو اس کو بری طرح مارا پکا جاتا تفتی ہوئی گرم ریت پر برہنہ بدن لیٹا دیا جاتا جیسے بیلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکالیفیں دیتے تھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر سے گرم اور بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا تھا کبھی دہکتے ہوئے انبار یا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا وہ فرماتے ہیں کہ اس کی چربی کی وجہ سے وہ انگار گج جاتا تھا جسم کی جو چربی ہوتی تھی کتنی تکلیفیں دی جاتی تھی غریب بے قسم مومنوں کی پشت ریت اور آگ کی گرمی سے جھلس جاتی اور زخمی ہو جاتی اور زمین پر مچھلی کی طرح ترکتے کوئی دکاندار یا کاریگر ہوتا تو اس کی روزی کے دروازے بند کرتے تھے جو کام کرتے تھے تو ان کو نوکریوں سے نکال دیتے تھے جیسے آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی کوئی امیر گھرانے میں کام کر رہا ہوتا تو لوگ اس کو جہنا تنگ کرتے تھے اس کے مالک جو ہوتے تھے اس کی زندگی دشوار بنا دیتے تھے ان حالات نے جو پکے ایمان والے صحابہ تھے ان کے اس میں بھی تھوڑا دل میں ہوتا تھا کہ بھئی اتنی تکالیفیں آ رہے ہیں ایک انسانی فطرت ہوتی ہے تو ان کی یہ تکلیف ہوتی تھی تو دکھ ہوتا تھا شکایت لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور دعا کے لئے التجا کرتے کہ یہ ہمیں یہ یہ تکلیفیں ہوتے ہو رہے ہیں ہمارے لئے کچھ تھوڑی سی دعا کر دیجئے اس میں کچھ کمی ہو جائے تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت فباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ چادر مبارک کی ٹیک لگائے ہوئے کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے کعبے مقتل مقرم جو کعبے وہاں پہ نبی کنسل صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگوں پر دن رات مشرقین کی جانب سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے بہت تکلیفیں دیے جا رہے تھے میں نے حاضر ہو کر عرص کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ہمارے لئے دعا کیوں نہیں فرما دے یہ سن کر آپ سنبھل کر بیٹھے اور آپ کا چہرے مبارک جوش اور دربے سے لال ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم سے جو پہلے اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سکتیاں توڑی گئی ہیں تم سمجھ رہے ہیں تمہاراں کو یہ سکتی ہے اس سے زیادہ سکتی ہو ہم سے پہلے جو پیغمبروں گزرے ہیں جو ان پر ایمان لائے تھے ان لوگوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہے ان میں سے کسی کو زمین میں گڑا کھوڑ کر بٹھا دیا جاتا اور اس کے سر پر آرہ چلا دیتے تھے اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے لوہے کی کنگیوں سے ان کو گوش نوچی لٹالا جاتا تھا ہڈیوں اور پٹھوں کے لیے مسلس کے لیے کچھ نے بستا تھا ان کے اس پر ایسی سکتیاں بھی ان کو ان کے دین سے ناروکا تھا اللہ کے خسم اللہ پاک اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا تم لوگ دیکھ لوگے اکیلا سوار یعنی اکیلا آدمی سنعہ جو یمن میں ہیں وہاں سے اور ایک دوسرا علاقہ حضر موت ہے وہاں تک جائے گا سوائے اللہ تعالیٰ کہ کسی کا ڈر و قوت نہ ہوگا اتنا امن ہو جائے گا ایک دور اس آئے گا کہ اسلام اتنا پھیل جائے گا لیکن تم لوگ ہر کام میں جلدی چاہتے ہو اس بیچینی قیفیت کو ٹھنڈے سبر اور تحمل میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارے جو وعدہ دنیا اور آخرت کی تامیابیوں کے لیے ہیں وہ ہمیں زبانی دعویٰ ایمان پر نہیں ہیں یعنی قالی آپ زبان سے ایمان لالی ہے وہ تو اس پہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی زبان سے ایمان کا اخرار کرنے والوں کی آزمائش اور امتحان ہوگا جو زبان سے کلمہ پڑے گا تو اس پہ آزمائش آئے گی تکالی پہ آئیں گی امتحان ہوگا جیسے جان میں نقصان ہوگا یا مال میں نقصان ہوگا اس پہ برداشت کرنا پڑے گا ترہ ترہ کے سختیاں جھیلنی پڑے گی خطرات بھی ہوں گے آپ کو مشکلیں بھی ہوں گے ہر چیز جیسے عزیز محبوب رکھتے ہو ہماری غزا پر سے خربان کرنا پڑے گا بعض چیزیں اپنے دوست احباب کو رشتہ داروں کو ماں بہائی بہن کو بھی آپ کو جو ہے نا چھوڑنا پڑے گا بعض دفعہ تو یہ دین خالی ایسے نہیں ہیں کہ ہم زبان سے کہہ دیں تو یہ ہو جائے گا بلکہ کیا ہوگا آپ کو آزمایا جائے گا اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اے مخاطب اگر تیرے ماں باپ تیرے در پہ ہوں کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں تو ان کا کہنا نہ مانو ہر بات ماں باپ کی ماننا ہے ہر بات سوائے وہ شرک کرنے کے لئے کہیں یا کوئی بڑا گناہ کرنے کے لئے بقیہ ہر بات ماں باپ کی آپ کو ماننا ہے تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ اور جو لوگ ایمان لائے وہ نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا عَامَنَّا بِاللَّحِ فَيْذَا عُوْضِيَا فِي اللَّهِ جَعَلَا فِتْمَةَ الْنَّاسِ كَعَاذَا بِاللَّحِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّ قَلَا يَقُولُنَّا إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ وَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَا بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی تکلیف کو سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے کیا جو اہلِ عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا کہ جو سچے مومن ہیں اور کون منافق ہے اور کون سچے مومن ہیں اللہ اکبر ہم یہاں پہ ڈیٹیل پہلے پڑھ چکے ہیں ماں باپ کے حق کے بارے میں تو میں اس کو اسکپ کرتا ہوں گا ماں باپ کا ہر بات کو ماننا ہے سوائے شرک کے کیا حکم اگرود ہے اَوَلَمْ يَرُوْكَ اِفَا يُبْدِعُ اللَّهُ الْقَلْقَةُمَّ يُعِيدُهِ النَّذَارِقَ لَلَّوْا هِيَسِيدٍ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح قلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے یہ اللہ کو آسان ہے اللہ پر کوئی کچھ چیز نہیں تھی ایک خطرے سے جو ہے انسان کی تقلیق کرتا ہے پھر اسے موت دیتا ہے پھر دوبارہ زندہ کرے گا تو یہ اللہ کے لئے آسان ہے قلسی رو فی الارضی فانظرو قیفہ بدعا القلقہ تم اللہ ینچی ونشعات آقیغا ان اللہ علا کل شہین قدیر کہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح قلقت کو پہلی دفع پیدا کیا پھر اللہ یہ پچھلی پیدائش پیدا کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے راب دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹائے جاؤ گے ایک کتے کو پانی کے پلانے کی وجہ سے بھی ایک گندی عورت کو اللہ تعالی بخش دے جنت میں ڈال سکتے ہیں جو ساری زندگی نہ فرمانی نہ کرے پورے دن اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارے اور آخر میں خدا نہ کازتا وہ کوئی ایسا گناہ کر دے جس سے اللہ پکڑ کر انہیں جہنم میں بھی ڈال سکتے ہیں اور تم اس کو نہ زمین میں آجست کر سکتے ہو نہ آسمان میں اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار اللہ کو تم آجست نہیں کر سکتے آسمان میں نہ زمین میں اور دوست اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے مددگار یارو مددگار کوئی نہیں ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو انکار کیا ان کی آیتوں کو ملنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نام امید ہو گئے اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا یہی انکبوت جو سورے کا نام ہے جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز معبود بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے کاش یہ جانتے مکڑی یہ سمجھتی ہے گھر بنا کے بڑی مضبوط اس میں بٹھی ہوں ایک ہلکا سا جھوکا جب آتا ہے تو اس وقت چلے جاتا ہے یا کوئی ایک لکڑی لے کے یہ کرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے اتنا کمزور اس کا گھر ہوتا ہے اسی طریقے سے ان کے بھی جو گھڑییں ہیں یہی عقیدے ایسے ہی کمزور ہیں یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ ہی وہ اللہ اسے جانتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اللہ کو چھوڑ کر جسے وہ پکارتے ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لئے بیان کرتے ہیں اللہ کہیں مچھر کی مثال دے رہا کہیں گدھے کی مثال دے رہا کہیں مکڑی کی مثال دے رہا تو یہ مثال اس لئے دے رہا کہ ہم کو سمجھ میں آ جائے بات اب جیسے کسی اور گھر کا اگر سے ذکر کرتا تو ہم کو اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھی جب مکڑی کا ذکر کیا ہے تو مکڑی کا ذکر معلوم ہے ہم آپ کو کتنا کمزور اس کا گھر ہوتا ہے جب مچھر کے پر سے اللہ تعالی نے نزوت دی ہے تو پتا چلتا ہے کہ کتنا ہلکا ہوتا ہے مکڑی کا کہیں ذکر کیا ہے کہ وہ مکڑی جو ہے بتوں کے سامنے سے ان کی کھانا لے کر جائے تو مکڑی کو لے یعنی ایک حقیر چیز کی بتایا ہے تو یہ مثال اللہ تعالی بہترین مثالیں دیتا ہے سمجھنے والوں کو اس میں جو ہے نا بڑی جو سمجھ سکتا ہے اس سے پتا ہے اس کی اہمین ورنہ دوسرے لوگوں کو ایسی ہلکی پھلکی لگتی ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حتمت کے ساتھ پیدا کیا ہے کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہیں یہ بہت ڈیٹیل ہے یعنی پورا سولار سسٹم کے بارے میں تو ابھی ٹائم بہت ہو گیا اگر اگلی کلاس میں مناسب ہو تو اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں تو اب یہاں ہم کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں یہ بہت ڈیٹیل ہے سب پتا بھی ہوگا آپ لوگ سب کو اسکول کالیجز میں پڑے ہوں گے لیکن پھر بھی اس کو دہرہ دیتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں سبحانت اللہمہ بھی ہمدکہ نشہاللہ الہان تاستقروکا و توبو علیہ سب پھر بھی ہوگا موسیقی